موسیقی آرم تم کے کہیں جا رہے ہو ہاں وہ ایک important کام ہے ایسا کونسے important کام ہے اتنی رات کو جن اتنے سوال کیوں کر رہی ہو اور ہاں تم سو جاؤ تھک گئی ہوگی نا نہیں پہلے آپ مجھے یہ بتاؤ کہ اتنی رات کو کہاں جا رہو آپ جن کہاں نے important کام ہے تم ایک کام کرو جا کے سو جاؤ میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا اتنی رات گئے اپنی خوبصورت بیبی اور اپنے بچے کو چھوڑ کے تم جا رہے ہو ایسا کونسے important کام ہے کہ اتنی رات کو جا رہے ہیں اگر یہ کسی لڑکی سے ملنے چا رہے ہیں تمہیں ان کی جان لے لوں گی پھر جن ارم کے پیچھے جاتی ہے باپی اتنی رات کو باپی چھوڑی 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 کہاں چا رہی ہیں کہیں میرے بیگے کو دھوکہ تو نہیں دیر مجھے پتہ لگانا پڑے گا پھر آئیو بھی جن کا پیچھا کرتی ہے آج اس لڑکی کا میں موہ توڑ دوں گی جسے ہی ملنے چا رہے ہیں آہ کار بلے کر چلے گا ہے پیزار اب میں کھا پیچھا کیسے کروں گھر ملنے تو سائیکل لی بھوتا ہے آدھی رات میں بھابی سائیکل سے دل سے فرار آہ یہ تو سائیکل لے گا چلے گئی اب میں کیسے جاؤں کوئی بات نہیں میں پیدل ہی چلوں گی جہو یہ آدھی رات کو چوڑیل کی طرح کھڑی ہو کے کیا کر رہے ہیں کہیں کسی کو مارنے کا پلان تو نہیں پھر آئیے جلدی سے جہو کی کار میں بیٹھ جاتی ہے کیا ہوا تم آدھی رات کو چوڑیلوں کی طرح کھڑی ہو کے کیا کر رہی تھی چلو جلدی بھابی کو فالو کرو دیکھو اتنے رات میں میں کہیں نہیں جا رہا اور تم مجھے انہوں فالو کرنے کو کیوں کہہ دی ہو میں نے کہا نہ باتی بند کرو چلو جلدی جو بھی میرے بیوی اور بچے کو نقصان پہنچانے کی ہمت بھی کرے گا اس کی میں جان لے روں گا بی تم ٹھیک تو ہو نا تمہیں کچھ ہوا تو نہیں اور ہمارے بیبی کیا وہ ٹھیک ہے بی ہاں ہاں جنکو میں ٹھیک ہوں اور بی 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 بل ٹھیک ہے بی تمہارا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے چلو میں تمہیں گھر لے کر چلتا ہوں ہاں جنکو مجھے گھر جانے تم لوگ مجھ سے بچ کے ایسے نہیں جا سکتے ہو دیکھو اب میں کیا کرتا ہوں ہاں جنکو ہاں ہاں جنکو تم ٹھیک تو ہو نا میں تمہیں ایسے نہیں جانے دوں گا جنکو ہاں پلیز آپ ہمیں چھوڑ دو آپ کو جو چاہیے بولے لو پلیز ہمیں چھوڑ دو جنکو اب تمہاری باری ہاں ہاں اب میں جنکو کے بچے کو بھی مار دوں گا میں تمہیں ایسے نہیں کرنے دوں گا یہ لو میں تمہیں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑ دوں گا پلیز ہمیں چھوڑ دوں گا اب تمہاری باری تمہاری بچے کی باری وی کے قریب بھی مک جانا تو یہاں یہ سب ہو رہا ہے جنکو کو چھوڑ دو تم تم یہاں کیسے بلکل ایسے جنکو تم ٹھیک تو ہو نا ہی آرم کا پیچھا کرتے کرتے جن بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور جن کے بیچے آیو آرم اتنی رات کو اتنی خطرناک لوگوں کے ساتھ واقعی میں یہ تو خطرناک جگہ ہے اور اتنی خطرناک لوگ ایک سیکند یہ آواز تو آیو کی ہے ہیلو بھابی کیسے ہو آیو جو تم دولا اتنی رات کو یہاں کیا کر رہے ہو مجھے تہیں زبردستی کھیچ کے لائے گیا ہے میں تو آرم کا پیچھا کرتے ہو آئی تھی کہ وہ اتنی رات میں کہاں آ رہے ہیں اور میں یہاں آپ کا پیچھا کر دی تھی کہ آپ اتنی رات میں کہاں جا رہے ہو آیو تو تم مجھ پہ شک کر رہی تھی آپ کی حرکت سے سا لگ رہا تھا بٹ ساری تم میری بیٹی کو گھر پہ اکیلہ چھوڑ کے آگئی یہاں پر دولوائی بھابی میں گھر لوگ کر کے آئی ہوں تم اتنے بیسکوف کیسے ہو سکتے ہو تم نے میری بھائی کو اکیلے جانے دیا تم پاگل ہو کیا سار نے مجھے رکنے کے لئے کہا تھا بٹ ہم میں وہاں جا رہا ہوں کیا آپ چلو گے اور کیا یہ بھی کوئی پوچھنے کے بات ہے تمہاری وجہ سے میری بھابی کی جان خطرے میں ہے ان کی بچی کی جان خطرے میں ہے ایم ساری سار آپ مجھے بات میں جات لینا پہلے ہمیں چلنا چھئے ہاں جلدی چلو میرے بھائی وہاں خطرے میں ہوں گے مجھے جانا چاہیے وہاں پر پھر وہ دونوں بھی وہاں جانے کے لئے نکل جاتے ہیں جنکو تو تم پلیننگ کر کے آئے تھے پولیس والوں کو بتا کے آئے تھے مجھے تو تم پر سٹارٹنگ سے ہی شک تھا کہ تم اس دن میٹنگ میں کیوں آئے تھے اور تم ہمیں جنکو کے بارے میں کیوں بتانا چاہتے تھے تم دونوں کو کیا لگتا ہے کہ تم دونوں مل کے میری جان لے لوگے ایسا کبھی نہیں ہوگا کیونکہ اس سے پہلے میں ہی تمہیں مار دوں گا تمہاری جان تو میں ہی لوں گا تبھی مجھے چین آئے گا تم اتنی رات کو مجھے چھوڑ کر یہاں لڑائی کا نکلے آئے ہو جن تم یہاں کیا کر رہے ہو یہاں بہت زیادہ خطرہ ہے آر ایم خطرہ تو اب تم پر مڈ رہا ہے تم میں سب کھا چلو تاں میں تمہیں باتاتی ہوں بابے بھے کو چھئی کہہ رہے ہیں بھائی اور انکل آپ میرے بھائی کو مارنے سے پہلے آپ کو میرا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ میں ابھی زندہ ہوں میرے بھائی کو بچانے کے لیے تم دونوں بھی نہیں یہاں سے جاؤ تم دونوں وائف سب کے لئے کتنی خاص ہوتی ہے نا کتنا پیار کرتے ہو اپنی وائف سے ہاں ہوتی ہے یہ تمہارے پر وائف بھی نہیں کیا بہت بولتی ہو بہت مو چلتا ہے نا تمہارا ارے میں نے اپنا مو ہی کیوں کھولا پھر جن وہاں سے بھاگ چاہتی ہے کامنا کرنا پڑے گا یہ آئیو ڈون تھی کیا پولیس والے کی بہن ہے بھابی کل ساسر ہوگا گن میچے بھیکو انکل میں تم سب کو مار دوں گا تم سب کو پاگل کھنکی ہمیں مارنے کے بارے میں مس ہو جو پہلے تم خود کے بچنے کے بارے میں سوچو میں تو تمہاری جانی لے لوں گا ام سوری بٹ میں تمہیں نہیں دے سکتی کیونکہ وہ میرے بہت پریشیس ہے کیا ہو انکل مزا آیا اچھے میری اس سے شادی ہو رہی ہے یہ تو مجھے پوری لائف پروٹیکٹ کرے گی واو آئیو تو بہت سرونگ ہے تم یہاں میرے سب کے بیٹھے ہو جاؤنا ادھر فائٹ کرو مجھے وہاں جانے کی کیا حضرت ہے جب سب کچھ آئے یہ سمال لے رہی ہے اور وہاں اتنے سارے لوگ تو ہیں میں نہیں جا رہا ہم دونے یہی بیٹھتے ہیں تب ہی وہاں پر شگا بھی آ جاتا ہے بھائی بھائی آپ ٹھیک تو ہونا اور بابی سر چپ ٹھیک ہو اوہ تم نے تو پوری فوج بلا رکھی ہے ہے نا جنکک یہ بھی ٹھیک ہی ہے کہ سب ایک ساتھ مریں گے تم ہمیں کمزور سمجھنے کی بھول بھی مت کرنا تم نے جتنے بھی جرم کیا ہے نا ان سب کی سزا تمہیں ملے گی پھر ایسے وہاں پر فائٹ شروع ہو جاتے ہیں پھر وہ لوگ تھوڑ دل تک فائٹ کرتے ہیں اور جنکک انکل کو ہرا دیتا ہے انکل اب آپ اپنی ہار مان بھی لو اپنا گناہ قبول کر لو ہاں میں نے ہی تمہارے ڈیٹ کو مارا تھا وہ تو مجھے پتا تھا کہ آپ نے مارا ہے بٹ آپ نے ایسا کیوں کیا کیوں میں نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ ہمارے ڈیٹ نے ساری کی ساری پروپرٹی تمہارے ڈیٹ کی نام کر دی تھی کیونکہ ان کے دو بیٹے تھے تم اور شگا اور میرے پاس بچے نہیں تھے اس لئے انہوں نے مجھے پروپرٹی دینے سے منع کر دیا تو میں نے ہی انہیں جان سے مار دیا اس کے بعد پھر تمہارے ڈیٹ کو کیونکہ ان لوگوں نے میرے ساتھ نائن صافی کی تھی آپ اتنے سوارتی کیسے ہو سکتے کیسے میرے سمجھ میں آتے کہ آپ مجھے مارنا چاہتے تھے لیکن میرے بچے کو کیوں اس وصیحت میں سب کو ساف ساف لکھا تھا کہ تمہارے مارنے کے بعد تمہارے ساری پروپرٹی چھوکا اور تمہارے بچے کے نام ہو جائے گی میرے ڈیٹ کا بدلہ تو میں لے کر رہا ہوں گا تم سے پلیز جنگکک مجھے چھوڑ دو جنگکک انہیں چھوڑ دو پلیز جس نے تمہیں ہمارے بچے کو مارنے کی کوشش کی اسے چھوڑ دو ہاں جنگکک انہوں نے گلتی مار لیا ہے اور انہیں سزا پولیس دے گی نہیں وی اسے سزا تو میں ہی دوں گا جنگکک انہیں چھوڑ بھی دو چلو ہم گھر چلتے ہیں وی تم کہہ رہے تو چھوڑ رہا ہوں ورنہ میں اسے مار ڈالتا آج اب جیل میں جا کے آرام سے پرپرٹیز اپنے نام کرواتے رہنا ہاں کیا کیا دیکھنے کو ملتا آج کل چلو آیو ہم گھر چلتے ہیں ہاں بھابی ایسے بھی بہت لیٹ ہو رہا ہے اتنی جلدی بھی کہہ جانے کی تب بھی جنگکک انکل اٹھ کے وی کو دھکا دے دیتے ہیں تمہارا بچہ گیا آہ جنگکک آہ جنگکک وی جنگکک جنگکک نہیں بھی کچھ نہیں ہوگا نہ ہمارے بچے کو نہ تمہیں اٹھا بھی کیا ہو تمہیں اٹھا تمہیں ایسا کیوں کیا تمہیں ایسا کیوں کیا میں تمہیں جان سے مار دوں گا جنگکک جنگکک تم نے اسے کیوں مارا ہاں وہ یہی تیزاب کرتا تھا سنا تمہیں تم لوگ یہ سب چھوڑو جلدی اسے ہوسپٹر لے کر چھلو بھائیہ پلیز چل دیں چل دیں بابی کو چلو ہوسپٹر لے کر تمہیں کچھ نہیں ہوگا نہ ہمارے بی بی کو کچھ ہوگا چلو پھر جنگکک بی کو لے کر ہوسپٹر جاتا ہے موسیقی آج میری بیٹی جیسے بھی حالت میں صرف تمہاری وجہ سے ہے آکر تم نے کیوں نہیں باتایا کہ تمہیں گھترناک انسان ہو ہاں کیوں نہیں باتایا آج میری بیٹی تمہاری وجہ سے یہاں پر ہے جیسو پلیز شانت ہو جاؤ میں تمہیں اس کے لئے کبھی معاف نہیں کروں گی چل کو کبھی بھی نہیں آرم آرم آپ ٹھیک تو آلا آپ نے بینڈٹ کروائی ہاں جین میں نے بینڈٹ کروائی اور تم یہاں کی کر رہی ہو تم گھر جاؤ آرام کرو میں تمہیں یہاں کرا چھوڑکی گھر کیسے جاؤ سکتی ہو ہاں اوہ جین تم بھی نا میں بہت در گئی تھی اچھے تم ٹھیک ہو اب میری بیچی کو ایسی حالت میں ڈال کر تم رونی کا ناٹہ کر دیو کوئی صورت میں یہ ایسا جھوٹا ناٹہ کر لے کی اگر اس کے بچے کو کچھ بھی ہوا تو اس کے ذمہ دار تم ہوگے ایکسکیوز می میم پلیز شور مطمئے چاہیے یہ ہسپیٹل ہے ڈاکٹر میم میری بیٹی وہ کیسے ہیں وہ ٹھیک تو ہے نا ڈونٹ بری ان کی وائب بھی ٹھیک ہے اور ان کا بیبی بھی بی نے ساری چھوٹ خود کے اوپر لے لی پر اس نے بیو کو بچا لیا اسی وجہ سے وہ بھی بچ گئی بی کو ہوش آگیا ہے کیا آپ نے اسے کوئی ملنا چاہے گا اس سے ہاں میں میں ملنا چاہتا ہوں اپنی وائب سے کیا کیا میں مل سکتا ہوں میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دیتی گیسو پلیز وی کوئی سمیں جنگو کی زیادہ ضرورت ہے پھر جنگو کہاں سے وی کے روم میں جاتا ہے وی تم ٹھیک ہو ہاں جنگو میں ٹھیک ہوں میں بہت در گئے تھا مجھے لگا میں تمہیں اور بیٹی کو خود ہوگا میرے اتنے سراغ ہبی میں ساتھ تھا تو مجھے کیسے کچھ ہوتا وہ تو ہے میرے ہوتے ہوئے تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا وی پر تم سچ میں بہت سچونگ ہو وہ تو ہے میں سچ میں بہت سچونگ ہو وی میں بہت در گیا تھا مجھے لگا میں تمہیں اور اپنے بیبی کو خود ہوں گا رو مجھے لگا دیکھو ہمارا بیبی بی بی کو خود ہوں گا میرا بیبی دل کہے سنبھل ذرا خوشی کو نہ نظر لگا کہ ڈر ہے میں تو رو دوں گا کیا ہوا تمہارا مو کیوں بن گیا وی بی بی تو ابھی بھی کچھ نہیں بول رہا کیا وہ ٹھیک ہے جنکک میں نے تمہیں کہا تھا ابھی بی بی کی گروت نہیں ہوئی ہے جب وہ سیکس یا سیون بند کا ہو جائے گا تب تم اس سے سن پاؤ گے اوہ میں بھول گیا تھا تبھی روم میں سب لوگ آتے ہیں وی بیٹا تم تم ٹھیک تو ہونا ہاں موم میں بلکل ٹھیک ہوں تینک گوڑ بھابی اب ٹھیک ہو میں تو ڈر گیا تھا تینک گوڑ دیا اب ٹھیک ہو گیا ورنہ جی جی رو رو کے ہم پر ندی بنا دیتے یہ اتنا پیار جو کرتے ہیں مجھ سے بھی یہ ایک دھو کے باز انسان ہے اس نے تم سے دھو کس سے شادی کر لیا نہیں موم جنکک اس میں کوئی گلتی نہیں ہے میں نہیں کہا تھا جنککک کہ ہمارے گھر پر ایک نوربل انسان کی طرح ہے اور ہمارے شادی کے لئے بات کریں کیونکہ مجھے پتا تھا کہ آپ مجھے ایسے انسان سے شادی کرنے نہیں دوگے جو ایک مافیا ہو موم مجھے ماف کر دیجئے میری گلتی دی ٹھیک ہے میں نے ماف کیا تم دنوں کو تھینکیو سوہج موم تھینکیو میں بھی کے بینے نہیں رہ سکتا اچھا ہے تم ٹھیک ہو اور سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہاں آپ نے گلتی کہا جمیر میرے ساتھ چلو مجھے کچھ بات کرنی ہے کیسی بات کرنی شوگا پھر شوگا جیمن کو لے کر روم سے بہار آتا ہے کیا ہوا تمہیں ایسے پگل کی مجھے پہار کی لے کر آئے وہ جیمن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی سب کا موڑ بھی اچھا ہے کیونکہ ہم اپنے ریلیشن کے بارے میں سب کو بتا دیں کیا پاگل ہو رہے تم دنہا خراب ہو گئے تمہارا کیا ہوا چلو نا بتا دیتے سب کو ایک نائک دن تو سب کو پتا ہی چل لائے نا اوہو آج صحیح ٹائم نہیں ہے پھر کبھی بتائیں گے میں نے تو سوچتا آج بتا دیتا ہے پر کوئی نہیں بتا دیں گے میں جلدے بھی کیا ہے تھوڑا صبر کرو آج نہیں پھر کبھی ہم سب کو بتا دیں گے ٹھیک ہے جیسے تم کہو I love you پلیز ایسا مت کرو اگر کسی نے دیکھ لیا نا ہمیں ایسا کرتے ہوئے تو کوئی نہیں دیکھے گا جیمن کون ہے ویسے بھی یہاں دیکھنے والا آہ میں ہوں نہ دیکھنے والی مام آپ جیمن تمہیں کوئی اور نہیں ملا تمہیں بھی یہ گنڈے کا بھائی ہی ملا تھا میں گنڈا نہیں ہوں میں تو بس بچے کو پریشان کرتا ہوں اس سے زیادہ کچھ نہیں جیمن مجھے تم سے امید نہیں دی تم نے سب کب شروع کر دیا مام میں شوغہ سے پیار کرتی ہوں اچھا ہے بیٹا تم نے کم سے کم پیار تو کیا چلو میں تم دروں کے ایکسپٹ کرتی ہوں ہاں مام ہی 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 اوہ مام آپ بھی نا کتنا ڈراتے ہو اچھا چلو آپ بھی کے پاس چلتے ہیں پھر وہاں سے وہ سب بھی کے پاس جاتے ہیں ویسے مجھے پتا نہیں تھا کہ تم چانکو کی وائف ہو ویسے تو مجھے بھی نہیں پتا رہا کہ آپ سینئر پولیس آفیسر کی وائف ہو ویسے میں آپ کو ایک بات آتا ہوں آپ بہت زیادہ سندر ہو تھانکو سو مچ آئیو میری دیدی تو ہی بہت سندر ہے نا دی پر بھائی پولیس واپ پہنچے کیسے مجھے تیل سمجھ بھی نہیں آ رہا بتاتا ہوں یہ سب کیسے ہوا تم نے دیکھا نہیں وہ میرے وی کو مال دیکھا نہیں میں جا رہا ہوں سر دماغ سے کام لو ہمیں ہیلپ کی ضرورت ہے چلو فالتے کے باتیں مت کرو مجھے وی کو بچانا ہے چلو جلو بھی سر پلیس ایک بار مجھے وشاعت کر کے دیکھیں پلیس چلیے دیکھو تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بس آپ میرے ساتھ چلیے آپ کچھ بھی مت سوچئے اوکے پھر جانسک جنگو کو لے کر آر ایم کے پاس جاتا ہے تم کون ہو اور تم نے مجھے یہاں کیوں بلائے ذرا مجھے بتاؤ گے ہمارے سر کو آپ سے کچھ بات کرنی ہے تمہارے سر کون ہے تمہارے سر ہاں جنگو فائنلی فائنلی میں نے تمہیں پکڑ لیا اب میں تمہیں کہیں جانے نہیں دوں گا مجھے تمہاری ہیلپ چاہیے ہیلپ پر کیسی ہیلپ آپ ہماری مدد کریں ہم بہت مشکل میں ہیں مجھے کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے پھر جان سکارم کو ساری بات بتاتا ہے اوہ ایسی بات ہے تو میں تمہاری ہلپ کروں گا پلیز ہماری ہلپ کرو پلیز میرے بیوی اور میرے بچے کو بچھا لو جنگوک روو مد میں تمہاری ہلپ کروں گا اور تم سب سے پہلے وہاں جاؤ پھر میں اس کے بعد آؤں گا میری وائیف اور میرے بچے کو بچھا لو پھر تم جو بھی کہو گے میں وہ کروں گا میں خود کو سرینڈل کر جوں گا تمہارے آگے اس کی فیکر مت کرو تم ابھی جاؤ اپنی وائیف کو بچاؤ تھانکی سو مچ آرم تھانکی سو مچ تم پہلے جاؤ پھر میں جاؤں گا اوکے نہیں تو اگر ہم دونوں ساتھ میں گئے تو وہ کچھ بھی کر سکتے تمہاری وائیف کے ساتھ اور میری اس کام میں آرم نے میری بہت حیرت کیا تم تم ایسا کیسے کر سکتے ہو تم نے ایک ٹھیک نہیں کیا جنگوک کیا ہو آوی تم کیوں رو رہی ہو ہاں بولا تم بہت برو تم نے ایک بار بھی ہمارے بچے اور میرے بارے میں نہیں سوچا تم جیل چلے جاؤ گی یہی کہنے کا مطلب ہے نہ تمہارا میں تمہارے بینے کیسے رہوں گی تم نے سوچا تم چلے جاؤ گی تو میرا کیا ہوگا دی پلیز آپ شاند ہو جائیے آرم تم ایسا کیسے کر سکتے ہو اس کی باری پیگنٹ ہے اس کو ضرورت ہے اس کی تم اسے ایسا ٹائم پر اسے لے کر جا رہے ہو میں ایسا نہیں کرنا چاہتا بٹ کیا کر کوچھ سو آرڈر آیا اور مجھے لے کر جانا پڑے گا بی پلیز چپ ہو جاؤ شاند ہو جاؤ پلیز میں تمہیں خود سے دور کیسے جانے دوں چپ ہو جاؤ بی میں جانتا تمہیں بات سنکے بہت ہٹ ہوئے بٹ مجھے میرے کیے کی سوزا تو ملنی ہے نا پلیز وی رو مد اور دیکھو ایک بار میں وہاں سے واپس آگیا تو ہم ہیپی ٹیملی کی طرح رہیں گے تم میں اور ہمار بی بی کتنی درد بھری ہے تیری میری پریم کہانی ساتھ سمندر جتنا اپنی آنکھوں میں ہے پانی میں دل سے دل مجھ سے کرتا ہے جب تیری باتیں ساون آنے سے پہلے ہو جاتی ہے برساتے جنگو اب ہمیں چلنا چاہیے آرم جنگو کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے